عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے ہاں اس میں یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں شوہر سے نہیں پوچھے جائے گا اور رمضان میں اگر کچھ چھٹ گئے تو قضا کرنا جو ہے وہ بھی فرض روزہ ہی ہے اور وہ یعنی رمضان کے روزے کی ادائیگی ہے اس لیے اس کی بھی اجازت ہے وہ انسان پوچھے بغیر رکھ سکتا ورنہ عام نفلی روزے نہیں کیوں منع کیا گیا شوہر بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ روزے کی حالت میں منع ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادات جن میں دونوں کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہو ان میں باہمی مشورہ ضروری ہے اس میں دین کا حسن آپ دیکھئے باہمی تعلق جو ہے وہ سکون کا باعث ہے وہ سکون کا باعث اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپس کی کمیونکیشن ہوتی ہے انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اگر شوہر بیوی کے درمیان کوئی کمیونکیشن ہی نہیں آپس میں مشورہ ہی نہیں کسی معاملے میں کوئی گفتگو ہی نہیں تو وہ پھر مبدتاً اور رحمتاً کا سبب نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اب فرضی روزے تو فرضی انڈرسٹ انہیں سب نے رکھنے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کوئی نفلی کام کری کوئی نیکی کا کام کری تو اسے شوہر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے نا مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں شوہر کو بھی ساتھ لے کے چلنا یہ نہیں کہ جو پڑھ کے گئے بس خاموشی گھر میں جا کے کچھ شیئر نہیں کیا نہیں شیئر کیا کریں یہ پڑھا ہے یہ نہیں کہ کوئی فتوے دینا شروع کر دیں یا پڑھانا ان کو شروع کر دیں لیکن ان کے ساتھ ڈسکس کریں ان کے سوال یہ تھا کہ کیا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں پیچھے حضرت عمر بن علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ رکسرہ سے نفلی روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اجازت بات اصل میں میوچل انڈرسٹائننگ کی کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کی جذبات کا خیال رکھیں